اسلام علیکم یہ کلر ہے ہمارا بری موڈ کا 8.37 لائٹ کولڈن گرینش بلونٹ کلر ہے یہ اور اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے 30 والیوم یہ کلر آج ہم یوز کر رہے ہیں بیس کے لیے ہم نے سٹریکنگ کرنی ہے تو سٹریکنگ کے لیے جو ہم بیس بنا رہے ہیں بالوں کی برجن ہیر کے اوپر بلیک بال ہے برجن ہیر ہے 8.37 اور 30 والیوم 8.37 جو نمبر ہے اس میں گرین اور گولڈن دونوں مکس ہیں 8 جو ہے وہ شو کرتا ہے لائٹ بلونٹ کو 3 شو کرتا ہے گولڈن کو اور 7 شو کرتا ہے گرین کو تو لائٹ بلونٹ میں گرین اور گولڈن دونوں مکس ہیں اب یہ ہم نے پارٹیشن کر لیے بالوں کی اور پیک سے ہم یہ لیندھ پہ کلر لگائیں لگیں روٹ سے تین تین انچ چھوڑ کے دھائی تین انچ چھوڑ دیں یہ ہم نے 30 والیوم سے کلر بنایا ہے جو کہ ہم لیندھ پہ لگائیں گے اور یہی سیم کلر جو ہے وہ ہم روٹس میں جو ہم نے چھوڑے میں ہیں جگہ تکیباً ڈھائی تین انچ چھوڑ دی ہے وہاں پہ ہم 20 والیوم ساتھ لگائیں گے اور یہ بالوں کی پارٹیشن کر لیے دونوں طرف سے سائٹ سے ہم نے پارٹیشن کیا اور پھر واقعی جو اوپر کا کراون ایریا ہم نے برکل اوپر کلر کر لیا اور بیک سے ہم چھوٹے چھوٹے سے سلائسز لے کے اچھی طرح سے برش سے کلر لگائیں گے اور اب چاہیں تو کوم کے ساتھ اس کی مکسنگ بھی کرتے جائیں کوم کے ساتھ مکس کر کے اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح بلینڈ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک بال پہ کلر آ جاتا ہے اور پھر آپ ساتھ ساتھ ٹویسٹ بھی بناتے جائیں ٹویسٹ بھی بناتے جائیں ٹویسٹ پرانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب جب ہم کیا کہتے ہیں روٹس میں جب ہم کلر لگاتے ہیں تو سارے ٹویسٹ الگ لوگ ہوئے ہوتے ہیں تو پھر روٹس میں آلام سے کلر لگ جاتا ہے اب یہ سب لینڈ میں کلر لگیا ہے روٹس ہماری رہ گئی اور تقریباً 20 منٹ بعد جب آپ چیک کر لیں اگر آپ کی لینڈ میں کلر آگئے تو روٹس میں لگا دیں اگر نہیں آیا تو 10-15 منٹ اور ویٹ کر لیں تو یہ تقریباً ہم نے 30 منٹ کے بعد جب ہم نے دیکھا ہے تو لینڈ میں کلر آ گیا ہے اور 30 منٹ کے بعد لینڈ میں کلر آ گیا اب یہی کلر جو ہم 8.37 ویٹ ٹونٹی والم سے بناتا ہے یہ ہم روٹس پر لگا دیتے ہیں اور روٹس پر لگا کے ہم روٹس میں ہارڈلی 10 منٹ میں کلر آ جائے گا آپ ساتھ سے چیک کرتے رہیں جیسے ہی کلر آئے بعض سٹرانگ بیگمنٹ ہوتی ہے بالوں کی تو لیٹ کلر آتا ہے بعض کی لائٹ ہوتی تو جلدی کلر آ جاتے تو جیسی کلر آپ آئے 10 منٹ کا ویٹ نہ کریں تو آپ اس کو بیش کر واش کر لیں اگر 10 منٹ میں کلر نہیں آیا تو تھوڑی دیر آپ اور ویٹ کر لیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلر کتنی جلدی آپ کا روٹس میں آ گیا ہے تو یہ اس طرح سے آپ سارے جو بھی ٹویسٹیں ہم نے بنائے ہوئے سب کھول لیں اور پھر روٹس میں کلر لگاتے جائیں ویڈیو پہ آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک ٹائم تک پہنچتی رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں آپ کی دیکھیں روٹس میں میں نے کلر لگا دیا ہے اور اچھی طرح سے بلکو اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر کے آپ نے لیند کے ساتھ اور پھر یہ میں نے کیچر لگا دیا تو آپ اچھی طرح سے بلینڈ کر کے اس کو فولڈ کر دیوں اور پھر دس میٹ میں جیسی ہم نے ہمارا کلر آیا روٹس میں تو ہم نے بالوں کو واش کر لیا اور ڈرائے کر کے ریزلٹ دیکھیں کتنا خوبصورت لائٹ گولڈن گرینش بلونڈ کلر ڈائریک لفٹنگ کے ساتھ بلیک بالوں پر کتنا پیارا اس کا ریزلٹ آیا ہے تو یہ ہماری بیس ریڈی ہے اور اس بیس پہ ہم جو کلر کریں گے وہ ہمارا ایش بلونڈ کلر ہوگا ویری لائٹ ایش بلونڈ کلر وہ نائن لیول کا ہم جو کلر ہوگا اس نائن پوائنٹ ون جو ہے ایش بلونڈ کلر اس میں ہم گرین کلر مکس کر کے کریں گے تو ابھی ہم نے بیس ریڈی کر لیا اب ہم کیپ لگا دیتے ہیں بیس ریڈی ہے تو ہم باریک باریک سے بال نکالیں گے کیپ کے ساتھ اگر بیس ڈارک ہو تو تھوڑے سے موٹے بال بھی آپ نکال سکتے ہیں لیکن بیس کیونکہ آلریٹی لائٹ ہے تو ہم یہ بلکل باریک باریک سی اس میں سے لائن سے نکالیں گے بالوں میں کی رٹے نکالیں گے اور اس کے علاوہ آپ سے جو ہماری اننانسمنٹ چیل رہی ہے لاہور کی کلاس کی اس سلسلے میں یہ نمبر سکرین پہ دیا گیا یہ نمبر کروٹو لین کا ہے جو کہ لاہور کی بہت اچھی بیوٹیشن ہے اور اس کلاس کو وہ ارگنائز کر رہی ہیں اگر آپ نے کلاس ٹینڈ کرنی ہے تو ان سے کونٹیکٹ کر لیں اس کلاس میں میک اپ اور ہیئر سٹائلنگ اور ہیئر یہ ڈائی وی آر کے حوالے سے پیکٹیکل بھی ہوں گے ون ڈے کی وقت شاپ ہے تو پیکٹیکل بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ مطلب آپ کے جو پرابلم میں اس کو بھی انشاءاللہ سالف کرنی کوشش کی جائے گی تو پلیز اٹینڈ کر لیں اس نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر لیں اگر آپ نے کلاس ٹینڈ کرنی ہے تو اب ہم نے جتنے بال کیپ سے نکال لیں اور یہ باقی جو بال تھے لیندھ والے نیچے والے وہ اس کو ہم نے ایک چھوٹی سے بنا کے اس کو سکیور کر دیا تاکہ ہماری بیس پر کسی قسم کا کوئی بلیچ بغیرہ نہ لگے پیکٹسکیور کر کے ہم نے یہ اپنا لگا دیا اور اس کے بعد اب ہم اپنی بلیچ ریٹی کریں گے بلیچ میری وہی فیوریٹ بلیچ سائنوس کی ہم لیں گے آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں سائنوس کی بلیچ کریم ہے اور پوائنٹ ٹو کی ریشیو سے بنائیں گے تھیری والیوم ڈویلپر کے ساتھ دو حصے ہم دو سکوپ لیں گے بلیچ کا اور فور سکوپ ہم لیں گے ڈویلپر کا یہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے آپ کے بالوں اس کے حساب سے آپ لے لیں اگر ایک سکوپ لیں گے تو دو سکوپ ڈویلپر ریپر لے لیں ڈیرڈ سکوپ اپنے بلیچ کا لیا ہے تو تین سکوپ ڈویلپر ریلپر لیں وئینٹ ٹو کی ریشیو سے ہم نے یہ بلیچ بنا لیا لیا ۔ Heidi والم اور انٹو ٹو کے ریشیو سے بلیچ بنا لیا لیا میں نے دو سکوپ لیا ہے ۔ 20 شرک میں یہ بلیچ ب نہ لیا ۔ ثریٹی والم 30 والم کے ساتھ ہم نے یہ بلیچ بنائی اور یہ بہت اچھی اس کی بلینڈنگ ہو جاتی ہے بلیچ کی بہت اچھے طریقے سے بلیچ اور ڈرائل پر آپ سے مکس ہو جاتے ہیں بلکل ایک کریمی فارم میں یہ بلیچ آ جاتی ہے کسی قسم کا کوئی ذرہ اور کوئی ہاتھ میں فیل نہیں ہوتا کوئی تاکہ ریش ویرہ بالوں میں نہیں آتی تو اس طرح سے یہ بلیچ آپ بنا کے اور جو باقی بج ہے وہ آپ اس کو رکھ دیں وہ بعد میں آپ کے دوبارہ اس کو اسی بلیچ کو بلینڈ کرنے کے کام آئے گی تو یہ بلیچ اچھی طرح سے لگا دیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو مساج بھی کرتے جائیں گلافز پہن لیں تاکہ کسی قسم کا کوئی آپ کو ہاتھوں میں جرن ہوئے رہا نہ ہو تو یہ بلیچ جب اچھی طرح سے لگ گئی ہے بلیچ جب اچھی طرح سے لگ جائیں تو آپ اس کے اوپر کوئی شاور کیاپ یا کوئی پولیتھین بیک یا جو کسی قسم کی بھی کوئی آپ پولیتھین یا کوئی پلاسٹک کچھ بھی لگانا چاہیے اوپر سے لگا دیں ٹرانسپیرنٹ تو کہ آپ کو نظر آتا رہے کہ ہماری بلیچ کا میتھڈ کہاں تک پہنچا ہے وہ کہاں تک گوا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اس کا وہ پلاسٹک ریموف کیا ہے اور پندرہ منٹ بعد ہی بڑا اچھا ریزلٹ آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے جو بلیچ بچی ہوئی تھی وہ ہم دوبارہ سے اس کے اوپر مکس کر دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا اگر کوئی پیچ بالوں میں آیا ہوتا ہے بالوں میں پیچ آ جاتے ہیں تو جب دوبارہ ہم اس کی مکسنگ کرتے ہیں تو وہ پیچ وغیرہ دلکل نکل جاتے ہیں اور بلیچ بہت اچھے طریقے سے ہمارے سارے بال بہت اچھے طریقے سے بلیچ ہو جاتے ہیں اس بلیچ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بلکل بھی اس میں بہت زیادہ ڈیمیجنگ نہیں ہوتی بالوں کی اور بالوں کا جو ٹیکسچئر خراب نہیں ہوتا ہے بال بڑے اچھے سلکی اور سوفٹ رہتے ہیں تو یہ دوبارہ میں نے یہ بلیچ لگا کے اور اچھے طریقے سے دوبارہ بلینڈ کی ہے اب دس پندرہ منٹ اور دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا دس پندرہ منٹ بعد ہی جو ریزلٹ نظر آ رہا ہے وہ دس پندرہ منٹ بعد ہی ہمارا یہ ٹین لیول پر ہمارے بال آ جائیں گے اور یہ دیکھیں ٹین لیول پر ہمارے بہت اچھی بلیچ آ گئی ہے یہ میں نے واش کرا دی ہے اور واش کرا کے جو موسٹرائزنگ شیمپو اس سے میں نے چیتا سے واش کرا دی ہے اور اب یہ میں نے نمبر لیا ہے 9.1 9.1 تقریبا جتنے یہ بال ہیں اس کے لئے 30 ایمل کافی ہوگا اور اس میں 5 ایمل کے قریب یہ گرین کلر ڈالے گا 30 ایمل میں یہ دیکھیں بلکل مٹر کے دانے سے تھوڑا سا زیادہ یہ گرین کلر ڈالا ہے اور 30 ایمل کے قریب دو مٹر کے دانے جتنا یہ گرین کلر ہے اور 30 ایمل کے قریب یہ 9.1 ہے 30 ایمل ایس میں 20 والیوم گرل پر ایڈ کر دیا اچھا یہ جو بال تھے یہ رائے نہیں ہیں بچہ جس ٹاول سے ہم نے پانی کو صاف کی ہے اور اب یہ کلر ہم نے جو بنایا ہے 9.1 اور گرین علا کے 20 والیوم کے ساتھ اب یہ سارے ان بالوں پر ہم کلر لگا دیتے ہیں اور اس کو ڈپوزٹنگ ٹائم دیں گے تک بن 20 منٹ کا 20 منٹ کے بعد ہم آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے کہ کس طرح کا ریزلٹ ہے لیکن یہ کلر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگانا ہے تاکہ کوئی بھی بال رہنا جائے اور سارے بالوں پر اچھی طرح سے فرنٹ پہ بیک پہ سائٹس پہ سب جگہ پہ یہ کلر جو میں نے 30 ایمل کے قریب بنائی تھا یہ کافی تھا یہ لگا دیا ہے اور تک بن 15 سے 20 منٹ اس کا ہم ویٹ کریں گے اور دیکھیں آپ کلر آنا شروع ہو گیا اور لیکن یہ پراپر کلر 15-20 منٹ بعد ہی آئے گا اب یہ میں نے بالوں کو بواش کر کے کنڈیشنر کر لیا کنڈیشنر کرے کے اب بھند کرے کی آئے گا اس کے بعد پھر آپ نے کی اپی腳 کرنے اگر certified wash unit پہ آئ院 کی اپی ریموف کرنی ہے لیکن یہ میں نے کیونکہ پروپر ایک ریزلٹ دکھانا تھا آپ کو ایش گرین کلور کا تو اس لیے میں نے ابھی کیپ ریموو نہیں کی اور ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ کیپ اگر ہم ڈرائی کرنے کے بعد ریموو کریں گے تو کس طرح سے ریموو ہوگی تو یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے بال نکالے تھے کیپ میں سے اسی طرح واپس بھی ہم نکال رہے ہیں اور ایک ایک کر کے دو 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 تین تین لٹے پکڑ پکڑ کے آپ آرام آرام سے یہ نکالتے جائیں اور آرام آرام سے بالوں کو نکالی اس طرح سے یہ ہوگا کہ بال ٹوٹنگ یعنی ڈیمیجنگ نہیں آئے گی اور بال بہت اچھے طریقے سے آپ کے آرام سے سکون سے نکالیں گے کلائنٹ بھی ڈسٹرپ نہیں ہوگا تو یہ تھا ہمارا ایش گرین کا ریزلٹ بہت خوبصورت ریزلٹ آیا ہے اور امید ہے آپ کو ہی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریزلٹ کیسا لگا اپنا بہت خیال رکھیں پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ